آج تو بابو جی کو دوہ دینے کا سمیں بھی نکل گیا اتنی دیر ہو گئی ہے بابو جی بھی پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے خود سے منی من سے باتیں کرتے ہوئے وہ پرکاش بھون پہنچ گئی پیچھتر سال کے پرکاش جی نیتی کا انتظار کر رہے تھے دھپنے بیٹ پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی آنکھ لگ گئی نوکرانی نے دروازہ کھولا اور جھٹ سے بول پڑی جی دی بابو جی آپ کا انتظار کرتے کرتے سو گئے نیتی علماری کی دور سے ترنت دوہ نکالتی ہے اور ہاتھوں میں پانی کا گلاس لے کر ان کے کمری کی اور بڑھنے لگتی ہے جیسے ہی نیتی پرکاش جی کے کمرے کے باہر پہنچتی ہے تو اگدم سے اس کے قدموں کی آہٹ سے پرکاش جی کی ہلکی نیند ٹوٹ جاتی ہے بڑے سنے سے بول پڑتے ہیں بیٹا اندر آ جاؤ بے سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ ہمیشہ بابو جی مجھے کیسے پہچان لیتے ہیں کہ میں ان کے کمرے کے باہر ہوں گھر پر تو نوکرانی شعبہ بھی ہے دروازہ کھولتے ہی نیتی اپنی میٹھی آواز میں بولتی ہے بابو جی آپ بھی نہ دیکھے کیسے جان لیتے ہیں کہ میں ہوں نیتی نے بڑے پیار سے پرکاش جی کو دوہ کھلاتے ہوئے آرڈر دیتے ہوئے لہجے میں کہا بابو جی آپ بھی حد کرتے ہیں مجھے اگر دیر ہو جاتی ہے تو آپ دوہ کیوں نہیں کھا لیتے پرکاش جی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹی ابھی زندگی تجھے دیکھ کر ہی کٹے گی انش کے جانے کے بعد تو ہی میرا سہارا ہے انش پرکاش جی کا اکلواتا بیٹا تھا جو آرمی میں تینات تھا ایک حملے میں انش شہید ہو چکا تھا اس گھٹنا کو دو سال ہو چکے تھے اور ان کی یاد میں پرکاش جی پلپل تڑپتے تھے نیتی جو انش کی منگیتر تھی وہ پرکاش جی کا خیال اس طرح سے رکھتی تھی جیسے ان کی بیٹی ہو نیتی اور انش کی شادی ہونے والی تھی مگر منحوز دن تھا جب انش شہید ہو گیا بیٹے کی موت کے بعد پرکاش جی اکیلے رہ گئے تھے انش کی ماتا کا دہانت بچپن میں ہی ہو گیا تھا نیتی پرکاش جی سے گہرا لگاور تھا یہی وجہ تھی کہ نیتی پرکاش جی سے دور نہیں جانا چاہتی تھی نیتی ایک بیٹی اور بیٹے دونوں کا فرض گواری بہو بن کر نبھا رہی تھی نیتے کے پتا موہن لال تین سال سے اس کے شادی کے لیے اس کو منا رہے ہیں کہ وہ اپنا گھر بسا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھے مگر نیتی کی زد ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گی وہ پرکاش جی کی دیکھ ریک کرے گی وہیں پرکاش جی بھی نیتی کو اپنا گھر بسانے کے لیے بولتے بولتے تھک چکے ہیں مگر نیتی بھی اپنی زد پر عری تھی سندر سشیل اور ہر کام میں نپن نیتی کے لیے تمام رشتہ آ رہے تھے مگر اس کی زد تھی کہ وہ شادی نہیں کرے گی وہ شاید نیتی کی زندگی میں کچھ اچھا ہونے والا تھا اس کی زندگی نئے موڑ کی طرف بڑھنے والی تھی جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا نیتی ساماج کارری میں دلچسپ بھی رکھتی تھی اس نے ایک انات بچوں کے آشرم میں کام کرنا شروع کر دیا تھا نیتی کا سمیں وہاں کب گزر جاتا اس کو پتا ہی نہیں چلتا وہ پرکاش جی کو دوا اور کھانا کلا کر سیدھے آشرم پہنچ کر بچوں کو پڑھنے اور ان کے ساتھ کھیلنے میں ویست ہو جاتی وہ اپنا غم بھول چکی تھی نیتی کا یہ سمرپن ٹرسٹی کے وہ بہت قریب آ چکی تھی وہاں کی ٹرسٹی رمہ جی پریدی کو بہت پسند کرنے لگی تھی وہ منہی من میں اس کو اپنی بہو بنانے کا خواب دیکھنے لگی تھی رمہ جی کا بیٹا وشال لندن میں ایک اچھی کمپنی میں کام کر رہا تھا رمہ جی چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا کسی ویدیشی سے شادی نہ کر لے اس لیے وہ اس کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی وشال ہر بار لڑکیوں کو ریجیکٹ کرتے ہوئے ماں سے یہی کہتا تھا ماں تیرا یہ بیٹا کسی ویدیشی سے شادی نہیں کرے گا تو جہاں چاہے گی تیرا بیٹا وہیں شادی کرے گا بس مجھے کچھ سمیں آزاد رہنے دو شادی کے بندن میں ابھی نہیں میں بندنا چاہتا رمہ جی بس اس بار وشال کے انڈیا آنے کا انتظار کر رہی تھی انہوں نے سوچ رکھا تھا کس بار وہ وشال کی سگائی کروا کر ہی اس کو بھیجیں گی ادھر رمہ جی نیتی کے پریجنوں سے بھی ملنے جلنے لگی جس سے شادی کی بات کرنے میں آسانی رہے رمہ جی نے نیتی کے پریجنوں سے نیتی کا ہاتھ مانگتے ہوئے انہیں تسلی دی کہ وہ اسے ہمیشہ خوش رکھیں گی نیتی کے ماتا پتا اس رشتے سے بہت خوش تھے بہبس نیتی کی ہاں کا انتظار کر رہے تھے نیتی سے اس رشتے کی بات کی گئی تو نیتی نے صاف منع کر دیا نیتی کے ماتا پتا نے پرکار جی سے اس رشتے کے بارے میں چرچا کرتے ہوئے ان سے آگرہ کیا کہ وہ نیتی کو سمجھائیں کیونکہ نیتی ان کی بات کبھی نہیں ٹالتی اگلی صبح جب نیتی پرکار جی کے گھر ان کی روز کی طرح دوا کھلانے پہنچی تو نویں سمجھانے کی کوشش کی نیتی ہمیشہ کی طرح یہ بات سن کر اداس ہو کر بول پڑی کیا میرا یہاں آنا آپ کو پسند نہیں ہے بابو جی اگر ایسا کچھ ہے تو آپ بتا دیجئے میں آپ کو تنگ کرنے دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی پرکار جی نے یہ سن کر دکھی سور میں سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا میری زندگی کا کیا بھروسہ میں آج ہوں اور کل نہیں کب تک یوں یہاں ایسے آتی رہے گی تجھے اب نئی زندگی شروع کرنی چاہیے بیٹا تم کو کیا لگتا ہے تم کو دکھی دیکھ کر انش خوش ہو رہا ہوگا نہیں کبھی نہیں اس کی خاطر مان جاؤ بیٹا آخر کار پرکار جی نے نیتی کو شادی کیلئے منع ہی لیا ادھر وشال ایک مہینے کیلئے انڈیا آ گیا تھا رمہ جی نے وشال کے سامنے نیتی کا رشتہ رکھا وشال نے بھی اس رشتے کو ہلکے میں لیتے ہوئے کہہ دیا ماں پہلے میں لڑکی سے مل کر دیکھتا ہوں وشال اور نیتی کی ملاقات کا سمیں رکھا گیا اور وہدین آیا جب دونوں کا آمنہ سامنہ ہونے والا تھا نیتی سادھارن سی لڑکی تھی ساتھ شنگار سے اس کو بالکل بھی لگاؤ نہیں تھا انش کے جانے کے بعد سب کچھ بھول ہی چکی تھی ماں کے کہنے پر اس نے تھوڑا سا میک اپ کیا اور تیار ہو گئی بے بہت خوبصورت لگ رہی تھی نیتی اپنے پریجنوں کے ساتھ ایک ہوتل میں پہنچی جہاں وشال اپنی ماں کے ساتھ پہلے سے ہی موجود تھا وشال اور نیتی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے ہیلو کیا سب کچھ بہت فارمل چل رہا تھا وشال نے نیتی کے سامنے سوال کیا آپ کو تو پتا ہی نہیں ہوگا میں لندن میں رہتا ہوں آپ اتنی سمپل ہیں وہاں خود کو کیسے ایڈجسٹ کریں گی نیتی سر جھکا کر بغیر کوئی اتر دیے شانت بیٹھی رہی نیتی کا شانت رہنا وشال کو بہت ہی زیادہ اکھر گیا دونوں پریوار آپس میں فارمل میٹنگ کرنے کے بعد ہوتل سے نکل پڑے وشال کو یہ ملاقات کچھ خاص اچھی نہیں لگی اس نے اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ وہ جس طرح کی لڑکی چاہتا ہے نیتی تو بلکل بھی ویسی نہیں ہے ادھر نیتی اپنے پتا جی کو سمجھانے میں لگی ہوئی تھی کہ وشال اس کے ٹائپ کا لڑکا نہیں ہے مجھے اس کا ایٹیٹیوڈ بلکل بھی اچھا نہیں لگا پہلی ملاقات میں ہی وشال اور نیتی دونوں نے ایک دوسرے کو ریجیکٹ کر دیا مگر دونوں پریوار اس رشتے کو نا نہیں کہنا چاہ رہے تھے رمجی نے نیتی کی ماں سے بات کرتے ہوئے اس سمسیہ کا سمدھان کھوجنے کو کہا دونوں نے یہی نرنے لیا کہ دونوں کو کچھ سمیت دیا جائے جس سے وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں جیسا دونوں پریوار والوں نے سوچا وہی ہوا اگلے دن نیتی اپنے روٹین کے انصار بہت فریش موڈ میں پرکار جی سے ملنے پہنچی آج نیتی بہت خوش لگ رہی تھی پرکار جی نے اس سے جھڑ سے پوچھا آج بہت خوش ہو بیٹا کیا بات ہے لڑکا پسند آ گیا کیا اس سوال پر نیتی نے بابو جی کہتے ہوئے ان کے طرف کھل کھلاتے ہوئے کہا بابو جی اب میں آپ کو کیا ہی بتاؤں لڑکے نے مجھے ریجیکٹ کر دیا اور میں نے اس لڑکے کو اس پر پرکار جی بھی ہس پڑے ان سے رہا نہیں گیا اور ویبول پڑے کون بدنصیب ہے جس نے تجھے ریجیکٹ کیا لگتا ہے مجھے اب تیری ماں سے بات کرنی پڑے گی آخر میں بھی تو سمجھوں ماجرہ کیا ہے نیتی نے ویشال کی تصویر موبائل پر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہی ہے بے ویدیشی للو پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے جائے جا کر کسی فرنگی سے شادی کر لے پرکار جی من ہی من اس کی باتیں سنتے رہے اور خاموش تھے ان کو ویشال ایک نظر میں ہی پسند آ گیا تھا وہ یہی سوچ رہے تھے کہ نیتی کی زندگی میں ویشال کی روپ میں خوشیاں بھیجی ہیں اب دونوں کو ایک کرنا ہی ہوگا نیتی اور ویشال کی ملاقات کو دو دن بیٹھ چکے تھے اب سب سامان نے ہو رہا تھا نیتی نے سوچ لیا تھا کہ اب اس کے رشتے کی کوئی بات نہیں کرے گا مگر خصمت کو کچھ اور ہی منظور تھا ویشال ماں کے ساتھ آشرم آنے لگا وہ نیتی کو کام کرتے دیکھتا اتنی محنت سے بچوں سے پریم سے بات کرنا اور بچوں کے بیچ بچہ بن کر ان کے ساتھ کھیلنا اس کو آکشت کرنے لگا اس بات کو رمہ جی جان چکی تھی یہ ان کے لئے اچھے سنکیت تھے اس بات کی جانکاری نیتی کے ماتا پتا کو چلی تو وہے بھی بہت خوش ہو گئے تھے ان کے سامنے اب سمسیاں نیتی کی ہاں کی تھی جس کا ندان پرکارجی کے پاس ہی تھا ویشال نے نیتی سے باتیں کرنے شروع کر دی تھی مگر یہ نیتی کو اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ اس سے دور بھاگنے کے کوشش کر دی تو کسی نہ کسی بہانے ویشال اس کے پاس آنے کا پریاز کرتا اس طرح سے کیا ہی دن کٹ گئے اب نیتی بھی ویشال سے باتیں کرنے لگی دونوں نزدیک آ رہے تھے یہ بات نیتی نے پرکارجی کو بتائی تو وہ بہت خوش ہو گئے انہوں نے دھیرے سے نیتی سے پوچھا بہت خوش ہو گئے انہوں نے دھیرے سے نیتی سے پوچھا کیا اس کو بھی ویوی دیشی للو پسند آ گیا ہے نیتی نے ان کی بات حسی میں ٹال دی پرکارجی نے بیٹی کو ہمیشہ خوش رہنے کا آشیرواد دیا اور شادی کے لیے ہاں کرنے کو کہا نیتی نے بھی ان کی بات پر سہمتی جتا دی اب شہنائی بجنے کا سمیں آ چکا تھا ویشال کو پندرہ دن بعد واپس جانا تھا یاریاں زورو پر چلنے لگیں آخر کار شادی کا وحشوب دن بھی آ گیا جس کا سب ہی کو بے سبری سے انتظار تھا دونوں کی شادی سمپن ہوئی شادی کے ترند بعد ویشال کے جانے کا سمیں بھی آ گیا نیتی کا پاسپورٹ اب تک نہیں بنا تھا اس کو پاسپورٹ ملنے تک کا انتظار کرنا تھا ویشال کے جانے کے بعد نیتی دن گن رہی تھی کیوہ کب ویشال کے پاس پہنچے نیتی اور رمجی آشم میں پہلے کی طرح جانے لگی اب نیتی وہاں بہو کی طور پر جانے لگی جس سے اس کا اور بھی سمان بڑھ گیا تھا نیتی کا پاسپورٹ بن کر آ چکا تھا اور نیتی ویشال سے ملنے کو بے سبر تھی ائرپورٹ پر نیتی کو ویدہ کرنے کے لیے نیتی کے ماں تپیتا اور سبھی پریجن ہرمہ جی اور پرکاش جی موجود تھے نیتی کو بھیگی آنکھوں سے ویدہ کیا کچھ ہی گھنٹوں میں نیتی ویشال کے ساتھ تھی ویشال نے اسے ائرپورٹ سے ریسیو کیا اور گھر چلنے لگا جہاں نیتی اسے دیکھ کر بہت خوش تھی مگر ویشال کے چہرے پر عجیب سی ہسی تھی جو نیتی سمجھ نہیں پا رہی تھی ویشال کا بدلہ برطاو اسے پریشان کر رہا تھا وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی ویشال نے کہا اب تم آج شکی ہو دھیرے دھیرے یہاں کے ریت رواز سب سمجھ جاؤ گی نیتی کو اس کی باتوں سے بہت ہی عجیب سا لگنے لگاتا وہ ویشال کے ساتھ ایک آلشان بنگلے کے باہر کھڑی تھی رکھتے ہی نوکر ترند گاڑی کا دروازہ کھول دیتے ہیں نیتی بھی اس بنگلے کو نہار رہی تھی کتنی بھی ٹیرس پر کھڑی ایک ویدیشی لڑکی پر اس کی نظر پڑتی ہے وہ ویشال سے پوچھ بیٹھی کہ وہ کون ہے ویشال اس کی بات کو ٹالتے ہوئے کہتا ہے اندر چلو سب پتہ چل جائے گا نیتی گھر میں پرویش کرتی ہے وہ آلشان بنگلہ اندر سے بہت خوبصورت تھا سامنے کی دیوار پر ویشال اور ٹیرس پر کھڑی لڑکی کی تصویر ٹنگی تھی اس تصویر کو دیکھ کر نیتی کا غصہ ساتھ ویاسمان پر پہنچ گیا جیسے ہی وہ ویشال سے زبارے میں پوچھنے کے لیے پیچھے پلٹتی ہے بیسے ہی وہ ٹیرس والی لڑکی ویشال کے گلے لگ رہی ہوتی ہے بہت دن لگا دیئے کتنا مس کر رہی تھی میں تم کو اچھا ہوا کہ تم اپنے ساتھ نوکرانی لے آئے اب نیتی کو سمجھتے دیر نہیں لگی وہ خود کو تھگا سا محسوس کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مہندی نہارنے لگی جیسے وہ اسے چڑھا رہی تھی ہاتھوں میں پہنیا لال چوڑا چیک رہا تھا کہ تم کو دھوکہ دیا گیا ہے ویشال نیتی سے کہتا ہے یہاں تم کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی بس آرام سے کام کرو وہ ہستے ہوئے بول پڑا کہ یہاں ایسا ہی ہوتا ہے تم کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا اور ہاں اس بارے میں ماں یہ اپنے گھر والوں سے کچھ بھی بتایا تو واپس انڈیا جانے لائق نہیں بچوگی نیتی کے جیون میں اب کچھ بھی نہیں بچاتا وہ ایک زندہ لاش کی طرح ہو گئی ویشال اپنے کمرے میں جا رہا تھا اور نیتی اس کو ایک ٹک دیکھتی رہی نیتی کی اداسی کوئی چوری چھپے دیکھ رہا تھا ساتھ سمندر پار بھی کوئی ایسا تھا جس کی نظر نیتی پر ٹکی تھی وہ بھی وہاں موجود تھا جب ویشال انڈیا میں تھا یہ اور کوئی نہیں ویشال کا دوست فلپس تھا فلپس نیتی اور ویشال کے بارے میں سب جانتا تھا مگر ویشال کو سمجھانے کی اس کی ہمت نہیں تھی جب سے نیتی ویشال کے پاس آئی تھی تو اس کے دوست فلپس نے کئی بار نیتی سے بات کرنے کی کوشش کی مگر نیتی اسے اندیکھا کر دیتی اور گھر کی طرف دوڑ پڑی اگلے دن فلپس اس سے پھر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اس بار نیتی اس کی بات سننے کو تیار ہو گئی نیتی کو بہت اچھی انگریزی نہیں آتی تھی لیکن پھر بھی ٹوٹی پھوٹی انگریزی بول کر فلپس سے بات کرتی رہتی ہے فلپس نے اس کو سمجھایا کہ وہ یہ سب کیوں سہ رہی ہے اگر واپس وہ واپس انڈیا کیوں نہیں چلی جاتی اس کام میں وہ اس کی مدد کر دے گا نیتی نے فلپس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں واپس جا کر ماں اور پتا جی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی ہوں میرے حالات کو جان کر میرے ماتا پتا کے ساتھ ہی پرکاش جی اور رمت جی کو بھی بہت دکھ ہوگا اور وہ برداشت نہیں کر پائیں گے میں ان کو دکھ ہی نہیں کرنا چاہتی چاہے مجھے یہاں کچھ بھی جھیلنا پڑے اب تک نیتی اور فلپس اچھے دوست بن چکے تھے فلپس بات بات پر نیتی کو انڈیا چلے جانے کے لئے کہتا وہ نیتی کو سمجھاتا کہ وشال نے کئی لڑکیوں کی زندگی خراب کی ہے اگر تم چاہو تو ان سب کا بدلہ لیتے ہوئے اس کو اس کے کیے کی سزا دلوا سکتی ہو فلپس کی یہ بات نیتی کے دل میں بیٹھ گئی اب اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ وشال کو اس کے کیے کی سزا دلوا کر رہے گی فلپس کی مدد سے لندن کے ودیش منترالیے میں ایک شکایت کی اس میں اس نے اپنی شادی کے سب ہی ثبوت پیش کیے کچھ ہی دنوں میں اس معاملے کی جانت شروع ہوتی ہے پولس وشال کو اریسٹ کر کے پوشتات شروع کرتی ہے اس دوران پولس کو کئی ایسی لڑکیوں کی شکایتیں ملتی ہیں لڑکیوں کا آروپ تھا کہ وشال انہیں شادی کا جہانسہ دے کر ان کی زندگی سے کھلوار کر چکا ہے معاملہ اب گمبیر ہو رہا تھا اس کی خبر میڈیا میں بھی آنے لگی تھی اب بات پھیل رہی تھی اور وشال کی گریفتاری کی خبر انڈیا بھی پہنچ چکی تھی رمہ جی اور نیتی کے ماتا پتا کے پیرو سے تو مانو زمین ہی سرگ گئی ویسا بھی یہی سوچ رہے تھے کہ بچاری نیتی کے پراہ دیش میں کتنا دکھ سہا اور ان کو خبر تک نہیں ہونے دی اس گھٹنا کے سامنے آتے ہی رمہ جی نیتی کے ماتا پتا کے ساتھ لندن کے لئے روانہ ہو جاتی ہیں نیتی سبھی سے مل کر بھاو کھوڑتی ہے اور سب کو گلے لگا کر رونے لگتی ہے رمہ جی کو جب اپنے بیٹے کی سچائی کا پتا چلا تب ہی انہوں نے من ہی من تیہ کر لیا تھا کہ بیٹے نے بہو کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو اب میں اپنے بیٹے کو نہیں بخشوں گی میں اسے سزا دلوا کر رہوں گی رمہ جی اپنے بیٹے کے کیے ہوئے پر بہت شرمندہ تھی انہوں نے نیتی سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو سزا دلوا کر رہیں گی حالانکہ ایک ماں کا اپنے بیٹے کے لئے اس طرح کا فیصلہ لینا بہت مشکل ہوتا ہے مگر رمہ جی اصولوں کی پکی مہیلہ تھی ناری سممان کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی ویشال کا کیس کوٹ پہنچا جہاں تمام ثبوت ویشال کے خلاف تھے یہاں کوٹ نے ویشال کو سات سال کی سزا اور جرمانے کا دنڈ سنایا کوٹ کے فیصلے کے بعد فلپس اور نیتی نے چین کی سانس لی نیتی نے فلپس کا شکریہ ادا کیا کہ اگر وہ نہیں ہوتا تو ویشال کے ظلم سہتی رہتی اور ظلم سہنے والا ظلم کرنے والے سے زیادہ گناہگار ہوتا ہے ادھر رمہ جی نے نیتی سے ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی مانگی نیتی نے جھڑ سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور نرمتہ کے ساتھ کہا میں نے آپ کو ماں کہا ہے اور ماں ہاتھ نہیں جوڑا کر دی نیتی نے کہا جو ہوتا ہے اچھے کیلئے ہی ہوتا ہے اس کے آنے سے کئی معصوم لڑکیوں کو نیائے ملا جو ویشال کا شکار بنی تھی نیتی سب کے ساتھ انڈیا واپس آ گئی ادھر رمہ جی نے اپنے آشرم کا سارا کام نیتی کو سوپ دیا رمہ جی بیٹے کا گم میں بیمار پڑ گئی تھی نیتی نے آشرم کا کام اپنے کندھوں پر لے لیا پر اس کا دل پتھر کا ہو چکا تھا جہاں کسی بھی پریش کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی یہ بات نیتی کے ماتا پتا کے ساتھی پریکار جی اور رمہ جی سمجھ چکے تھے ادھر نیتی اب ساماجک کاموں میں زیادہ سمیں گزارنے لگی اب اس نے ایک سنسطہ بھی کھولی یہ سنسطہ مہیلاؤں کے لیے تھی جن کو ویدیش میں شادی کے نام پر تھگا جاتا تھا وہ ایسی لڑکیوں کے لیے آواز اٹھانے لگی کچھ ہی ورشوں میں اس کی سنسطہ نے کافی نام کمال لیا اور سنسطہ کے ساتھ نام اگرامی وکیل بھی جڑ گئے نیتی اب سب کی دیدی بن چکی تھی تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور شیئر بھی ضرور کریں اور ہماری چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تھینکس و واشنگ